اسلام علیکم ناظرین ٹین ایڈی نیز میں میں آپ کا مرزانہ متخفہ سے آپ کا استقبال کرتا ہوں ناظرین تعلیم صحیح اور غزہ کسی بھی جمعنی ملک میں وہاں کی حکومتوں کی اولین ترجیات میں شابہ ہوتا ہے اور حکومتیں ان کو عوام تک پہنچانے کے لیے مختلف اقدامات کرتے ہیں اسی طرح جس طرح ریاست تلنگانہ میں ہمارے ریاستی چیپ منیچر کیوچندر شکر راؤ نے اسی جذبے کے تحت ریاست میں تعلیمی شعبے کو مستحکم کرنے کے لیے اور سرکاری مدارس کو مضبوط بنانے کے لیے وہاں پر طلبہ کو بہتر سوریت فراہم کرنے کے لیے منعور منعبڑی اسکیم کے نام سے ہزارہ کلڑ روپے منظر کرتے ہوئے اسکلوں میں جہاں کلاس رومز نہیں ہیں وہاں پر زیادہ کلاس رومز جہاں اسکلوں کے زیادی عمارت نہیں ہیں وہاں زیادی عمارت کی تعمیر اور بنیادی سوریت فراہم کیلئے کام کر رہے ہیں لیکن ریاستی حکومت کی جذبے کے خلاف محمدگر کا محمدگر تعلیم محمدگر میں کام کر رہا ہے محمدگر میں ابت لیا کہہ رہا ہوں کہ محمدگر میں ڈسٹرک ایڈکٹر آفیزرین کے ڈی ایو نے ویلنے پیٹ پرائیمر اسکل کی امارت کو جہاں پر تعلیم حاصل کر رہے تھے ان تعلیم کو کلاس رومز سے بے دخل کرتے ہوئے اس عمارت کو محکم سہیت کے حوالے کیا تاکہ وہاں پر بستی دعوی خانہ قائم کیا جاسے ناظرین یہ سراسر طلبہ کے ساتھ نائنصف ہی نہیں تو اور کیا ہے جبکہ ستر مدرس سے ہمارے نمائندے نے بات کی تو انہوں نے صاف کہا کہ آولیاء طلبہ اچھا تجزہ اور خود انہوں نے اس خصوص میں ڈی او سے نمائندگی کی تو ڈی او کا ایک کہنا تھا کہ اگر اس معاملے میں کوئی آڑے آئے تو انہیں تبادلہ کر دیا جائے گا موسیقی 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 ہی کوئش کر رہی ہے زیادہ کلاسرم کی تعمیری کوئش کر رہی ہے اور زیادہ اسکولوں کے تعمیرات کی اسکولوں کی عمارتوں کی تعمیر کرنی کوئش کر رہی ہے تو یہاں پر بنی بنائیں اسکول کی عمارت کو محکم سہید کے حوالے کیا جارہا ہے اور ان طلبہ کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جارہا ہے جو طلبہ اس عمارت میں تعلیم حاصل کر رہے تھے آج ان طلبہ کو ان کلاسرم سے بے دخل کرتے ہوئے صدر اس کے کلاسٹروں میں بیٹھا کر تعلیم دی جاری ہے یہ کہاں کا انصاف ہے اور محکوم تعلیم کی اعلیٰ وزارت کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ اب میں اسکول کی عمارت کو محکوم سہت کے حوالے کریں حالانکہ وہاں کا مقامی کانسلر جو بیجی پیجی نمائن نہیں کرتے ہیں وہ بھی اس اقدام کی مخالفت کر رہے ہیں وہاں کی عوام اس اقدام کی مخالفت کر رہے ہیں اسی طرح اتجاج کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود دی ای او وہ بزید ہے کہ اس عمارت کو محکوم سہت کے آوالے کر جائے اور وہاں پر محکوم سہت نے کام کرنا بھی شروع کر دیا ہے اور وہ بسید دوا خانے کے لئے اس عمارت تیار کیا جا رہا ہے ناظرین اگر عوام خاموش رہی تو ان نو نحالوں کا مستقبل کے ساتھ کھلوار ہوگا جو وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے تھے ضرورت یہ ہے علاقے کے عوام اٹھے اور اس کے خلاف آواز اٹھائے اور اسکول کی عمارت میں اسکولو برخار رکھنے کے لئے حکومت سے نوائن دائیں کریں ناظرین آئیے ٹینین ٹی ویس کی جانب سے اس خصوص میں ایک مکمل ریپورٹ تیار کی گئی ہے آئیے ڈالتے ہیں اس پر ایک میدل ویرنپیٹ پرائیمری اسکول کی عمارت بستی دوا خانے کے لئے محکوم زہد کو حوالگی پر اسکول اسا تیزہ اور اولیاء طلبہ کی تشویش محکوم تعلیم کی جانب سے نظر انداز ایک طرف ریاست میں سرکاری اسکولوں کی خستہ حالت ہے اور سرکاری اسکولوں میں کمروں کی کمی کی وجہ سے کئی اسکولوں میں ایک ایک کمرے میں دو دو جماعتیں چلائی جا رہی ہیں تو دوسری طرف محبوب نگر کے بہلے ویرنپیٹ میں موجود پرائیمری اسکول کی عمارت سے بچوں کو بے دخلد کرتے ہوئے بستی دوا خانہ بنانے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے جس سے علاقے کے اولیاء طلبہ اور اسکولی اور اسا تیزہ اس طرح کی قیفیت میں مبتلا ہو گئے ہیں محکوم تعلیم کے سب عالی احدیت پر فائز ویسٹک ایڈوکیشن آفیسر کو ان عمارتوں کو محکوم سہد کی حوالے کر رہے ہیں حالانکہ ویرنپیٹ ہائی سکول کے صدر مدرس اور دیگر اس پر اپنا سخت احتجار درچ کر رہے ہیں لیکن ان کی تشریح کو بائلہ تاکھ رکھ کر یہ امانت محکوم سہد کے حوالے کر دو گئی ہیں صدر مدرس سے جب ہمارے نمائندے نے ربط کیا تو انہوں نے کہا کہ جب اس خصوص میں ڈی ای او سے نمائندگی کی گئی تو ڈی ای او نے انہیں تبادلہ کرنے کی دھمکی دی ہے لخانی بی جے پی کانسلر بھی اس عمل پر اپنی سخت ناراضگی جتائی ہے اور یہ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے محکوم تعلیم کی ایک عمارت جس میں بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے وہاں سے بچوں کو بے دخل کرتے ہوئے محکوم سہد کے حوالے کیا جا رہا ہے اگر آج عوام خاموش رہی تو مستقبل میں اس طرح کے اور اقدامات یقین ہوں گے اب یہ تمام اچھا تدازہ تنظیموں کی ذمہ داری ہے اور حضر اختلاف کی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں تو ناظرین اسی طرح کے خبروں کے لئے دیکھتے رہی آپ کا پرام پسندہ چلیں ٹی نین ٹی وی نیوز ہر خبر سرے کے آپ کو بخبر